چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے بگلوں جو بیل کا ایکن اپلی جب اسے جروع پریس کریں ساتھی ساتھ آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو بھی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے سردی خانشی جکام بکھار کے ساتھ ہی گلے اور چھاتی میں بلگم بننے لگتا ہے بلگم بننے سے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے یہ اپنے ساتھ سے ہس سے جوڑی اور بھی بہت سی پریشانیاں لے کر آتی ہے لوگ اس سمسیہ سے چھٹ کر آپ پانے کے لیے دبا اور شیرہ پینہ شروع کر دیتے ہیں لیکن دوستو آپ لوگوں کو اس سے جلدی فرق نہیں پڑتا ہے میں آج آپ کو ایک ایسا گھرے لوں میں اس کا بتاؤں گی جس کا اپیوکر آپ نے کر لیا تو میں گاریٹی پوروک کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے گلے میں چھاتی میں جمع ہوئے سارا کف بلگم باہر نکل جائے گا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دینا اپنا دوستو میں شیئر کر دینا اور چینل پر پہلی والا چینل کو سسکرائب کر لینا تو چلی دوستو اب چلتے ہیں ویڈیو کی وہ تو سب سے پہلی شامکری ہمیں یہاں پر چاہیے گڑ آپ کو گڑ پنساری کی دکان پر آرام سمجھ جائے گا تو آپ یہاں پر تھوڑا سا گڑ لے لیں قریباً ایک چمچ ایک چمچ گڑ لے لیں گڑ کا آپ تاثیر جانتے ہیں گڑ کی تاثیر ہوتی ہے گرم اور آپ کا جو جمع ہوئے کف ہے یہ پگلانے میں اتنا زیادہ مدد کرے گا کہ آپ خود دیکھیں گے اب اس میں دوسری شامکری ہمیں لینی ہے یعنی کہ ایک چمچ گڑ لے لیا ہے تو ہمیں آدھا چمچ یعنی آدھا ٹی سپون اس میں ہمیں ہلدی پاورڈر لینا ہے اگر آپ گڑ میں ہلدی پاورڈر ڈالتے ہیں تو ہلدی پاورڈر اور گڑ مل کر کے آپ کے کف کو پگلانے میں یعنی جلدی پگلانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اب اس میں تیسرا انگیوڈنس میں ملانا ہے تھوڑا سا نمک نمک آپ کو لینا ہے چھٹکی بر اگر آپ کے پاس میں برت والا نمک ہے تو آپ بولے لیجئے ادھا روائز آپ جو سبجی بغیرہ میں کھاتے ہیں تو بولے لیجئے آپ کو ایک چھٹکی اس میں نمک ڈالنا ہے اب دوستو ان تینوں چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کر لیں دوستو ہلدی پاورڈر انٹی اکسیڈنٹ کی طرح کام کرتی ہے اور اس میں کرکیومن ہوتا ہے جو سریع کی بہت ساری اترکت یعنی کی آنترک اور باہری سمسیاں میں فائدہ پہنچاتا ہے تو چلئے اس کو آپ مکس کر لیں اس طریقے سے اب آپ کو اس کو کھانا کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں اب دوستو اگر کوئی بڑا ہے تو اس کو پورا اتنا لینا ہے جتنی میں خوراک بتا رہی ہوں یعنی کی ایک چمچ پورا لینا ہے یعنی کوئی چھوٹا لے رہا ہے تو اس کو آپ ماتر اتنا سا ہی دے دیں آپ اتنا سا ہی اس کو کھلا دیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک گلاس دود لیجئے ایک گلاس نہ پی پائیں تو آپ آدھا گلاس دود لے لیجئے اس میں بس آپ دو تین چھوٹکی حلدی پاورٹ ڈالیے اور گرمونا دود آپ پی لیجئے یعنی کی اس گھڑ کو کھا لیجئے اور گرمونا دود حلدی پاورٹ ڈال کر کے آپ پی لیجئے دوستو آپ کو یہ نسخہ ماتر تین دن تک کرنا ہے تین دن میں آپ کے گلے کا سارا بلگم آپ کی چھاتی کا جمع ہوا سارا بلگم باہر نکل جائے گا اور دوستو آپ کو اس موسکے سے آپ کو پہلے دن سے ہی فرق نہ جارائے گا آپ کو صبح سام دونوں ٹائم اس کو کھانا ہے اور گرمونا دودھ پینا ہے اب میں نے بتایا ایک گلاسہ کر دودھ آپ نہیں پی پا رہے ہیں تو ماتر ایک کپ گرم دودھ پی لیجئے اس میں ڈال دیجئے حلدی پاورٹر اور آپ پی لیجئے تو دونوں ٹائم اس موسکے کو تین دن تک کر لیجئے آپ کا جمع ہوا سارا کب باہر ہوگا تو چلیے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا میں ملتی ہوں نئے ویڈیو ساتھ اب تک کے لیے نمشکار